اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل حمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامعینی دہتشام جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں جو بندی وہاں بھی کہوہ کھانی بیداد 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 ایک نعرہ لگاتے ہیں اور جو دل میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں یہ بیدتی ہے یہ کافر ہے یہ مشرق ہے تو اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں اس لیے آج ہم دیوبندیوں وہاں بھیوں کوہ کھانیوں کی اپنی بڑی کتاب جس کا نام ہے سرات مستقیم اسماعیل دہلوی آج ہم سرات مستقیم سے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں بغور سماعت فرمائے سرات مستقیم صفحہ نمبر اکو ستر لکھا کہ اگر شیطان یا نفس کی طرف سے اس وسوسے کے علاوہ کوئی اور وسوسہ ہے تو اس کا علاج ہے کہ اب علاج کیا ہے وہ سنو مثلا اگر وسوسہ زہر کی نماز میں پیش آیا ہے تو فرض اور سنتوں سے فارغ ہو کر تنہائی اور خلوت میں وسوسہ کو دل سے باہر نکال کر سولہ رکت نماز پڑھے اور آگے لکھا کہ اور یہ جب ہے کہ ساری رکتوں میں خیالات کا سلسلہ لگا رہا تھا اگر ساری رکتوں میں اسے وسوسے نہیں رہے تھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیالات سے خالی پڑی تھی اور بعض خیالات سے آلودہ ہو گئی تھی تو وسوسے سے والی رکتوں میں سے ہر ایک رکت کے بدلے چار رکتیں ادا کریں سامعی نے دیتا شام فی الحال ہم جو بندیوں وحبیوں کوہ خانیوں سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں اگر ایسا معاملہ نماز میں پیش آئے تو ایک رکت کے بدلے چار رکتیں اور چار رکتوں کے بدلے سولہ رکتیں پڑھنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے اور جو بتایا جا رہا ہے جو انہوں نے بتایا ہے اس کا ثبوت کیا قرآن کریم سے ملتا ہے کیا حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے اگر ملتا ہے تو بتائیں کیونکہ اہل سنت و جماع سے قرآن سے دلیل دو حدیث سے دلیل دو قرآن سے پیش کرو حدیث سے پیش کرو اے نا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے آپ پیش کریں یا پھر اپنے اصول کے مطابق کلو بدعات دلالہ کا کلو بدعات دلالہ کے حکم سے خود کو بدعات تسلیم کریں اور آپ حضرات سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی وہابی دیوبندی کووہ کھانی اگر آپ سے کبھی بدعات کے تعلق سے کچھ کہے تو آپ اس سے یہ سوال کریں اور ہماری باتوں سے آپ کو کیا لگا اور اگر کوئی بات اچھی لگی ہو اور آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بذہر یہ کمنٹس آپ کہیں اگر آپ کو کوئی بات غلط لگی یا کچھ آپ نے نہیں سمجھا اس کو بذہر یہ کمنٹس ہمیں بتائیں اور اگر آپ کو بات اچھی لگی ہے آپ لائک کریں اور یہ جو ردے بہابی چینل ہے یوٹیوب کا آپ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو دوسری باتیں آپ کو جو ہے سننے کو ملیں اور ہماری جو باتیں جو یوٹیوب کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہیں وہ بذریہ آسانی آپ تک پہنچیں اور آپ اسے سن سکیں اور آپ کو پتہ چلے کہ اہل سنت و جماعت کا موقف کیا ہے اور فرقہ باطلہ جو ہے وہ کس طرح سے توڑ مرود کر بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں توڑ مرود کر باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کے آنکھوں میں گل جھوکنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تبارک وطالہ ہمیں حق کہنے حق سننے حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیہ وسلم